موسیقی نمسکار ویکلی اوور ویو کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے نون ایگری کماؤٹی کی تو گولڈ نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہم نے فلیٹی سٹون کے ساتھ ہی مارکٹ کو موگ کرتے ہوئے دیکھا نو ڈاؤٹ وولٹیٹی کافی بنی ہوئی تھی مارکٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرائزز 48,300,400 تک بھی جاتا ہوا دکھائی دیا بڑھ سسٹین نہیں کر پایا وہیں چاندی کی اگر بات کریں تو چاندی بھی ہم نے قریبن تیجی کے بعد پونے 2% کی گراوٹ آتے ہوئے دیکھی انرجی کمپلیکس کے اندر کروڈ بھی ایک رینج میں ہی بند ہوا بٹ وولٹیٹی کافی تھی جبکہ نیچر گیس میں ایک بڑی تیجی کے بعد ہم نے ایک بڑی گراوٹ بھی آتے ہوئے دیکھی اور پرائزز قریبن 409 کے قریب کلوز ہوا پورے بیس میٹل کے اندر ہم نے دیکھا چائنا میں کول کے پرائزز میں بڑی گراوٹ آتے ہی ترنت روپ سے ہم نے کپر جنگ نکل لیڈ سب ہی میں بھاری گراوٹ آتے ہوئے دیکھی ویکلی بیس پہ ایلیومینیم سب سے زیادہ قریبن 4% کی گراوٹ کے ساتھ بند ہوتا ہوا دکھائی دیا کپر میں پونے 2% کی گراوٹ نکل میں بھی پونے 2% کی گراوٹ جبکہ لوور لیول سے جنگ اور لیڈ میں ہم نے بائنگ پھر سے لوٹتے ہوئے دیکھی اگلا ہفتہ کافی ایمپورٹنٹ رہنا ہے کیونکہ ایکنومیکل ڈیٹا پوائنٹ کے احساب سے بھی اگر ہم دیکھے تو کافی ایمپورٹنٹ ہے پہلا چیز ہم نے ڈیٹا پوائنٹ جو یویس سے آتی ہوئے دیکھے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں وہاں کہیں نہ کہیں ایک انسٹریٹی ابھی بھی بنی ہوئی ہے ڈالر میں 93.50 کے اوپر ڈالر انڈیکس سسٹین نہیں کر رہا ہے وہیں دوسری اور کنسنز ابھی بھی بنے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کرونا کو لے کر بھی سب سے پہلے اگر سونی چاندی کی بات کرے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ فیجیکل ڈیمانڈ میں تو ایمپرویمنٹ ہوا ہے جس کے چلتے سونی کو سپورٹ ملا ہے بات ڈالر انڈیکس اور بانڈ ڈیلڈ میں کئی نہ کئی سٹیبلیٹی آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جو مکھیے کارن ہے جس کی وجہ سے سونی میں گراوٹ آئی ہے ٹیکنیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو 810 کا لیول توڑ کر ہولڈ کرنا گولڈ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اگر 810 کے اوپر ویکلی بیس پہ کلوز ہوتا ہے تو ہی ہم سونی میں تیجی دیکھیں گے ادروائز سونا 1770 تک لیول دکھا سکتا ہے وہیں ڈومیسٹک مارکٹ کی اگر ہم بات کریں 48200 کے اوپر جب تک گولڈ نہیں نکلتا ہے پوسیبلیٹی ہے تو ہم 47200 تک لیول گولڈ میں دیکھ پائیں گے چاندی میں بھی ہم نے دیکھا پرائزز نے ایک شاندھا ریکاوری جرور دکھائی بٹ ہائر لیول پہ پرائزز بلکل سسٹین نہیں کر پا رہی ہے انٹرنیشنل میں ملٹیپل آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ پرائزز میں تیجی جرور آتی ہے بٹ ساڑھے 24 ڈالر کا لیول توڑ نہیں پا رہی ہو کل ہم نے جو 24 ڈالر کے نیچے کی کلوزنگ دی ہے یہ کئینا کئی سنکیت دیتا ہے کہ پرائزز 23-20 تک کا لیول پھر سے دکھا سکتی ہے اگر ہم اینرڈجی دومیسٹک مارکٹ میں اگر چاندی کی بات کریں تو دباؤ بڑھ سکتا ہے جو 64 ڈالر کا لیول توڑ کر 63-200 تک کا لیول دکھا دیں وہیں پورے اینرڈجی پیک کی اگر بات کریں تو کروڑ میں ایک طرف ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پینڈامک کے بعد سپلائی کنسن ابھی بھی بنا ہوا ہے وہ بھی پرائزز کو سپورٹ کر رہا ہے بٹ ہائر پرائزز پہ ڈیمانڈ پہ کنسن بن سکتا ہے ساتھ میں اگلے ہفتے اوپے کی جو میٹ ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پسلے میٹ میں اوپے نے کلیرلی کہا تھا کہ پروڑکشن تو ہم بڑھائیں گے بٹ کہنا کئی پروڑکشن کے اندر ٹائم لگے گا جس کی وجہ سے کروڑ میں تیزی آئی ہے پروفیٹ بکنگ ہے کروڑ میں جو چھے ازار تک کا لیول دکھا سکتا ہے بڑا بڑی گراوٹ ہم کروڑ میں نہیں دیکھ پائیں گے وہی نیچرل گیس کی اگر ہم بات کریں تو پرائزز کے اندر پول بیک ہے تین سو ستر سے چار سو تیس کا ایک برادر رینج میں ٹریڈ مارکٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا بیس میٹل کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو اوورال تھنڈی کا موصب میں چائنہ سے ہم پروڈکشن کرٹلمنٹ دیکھتے ہیں کیونکہ ونٹر آلمپک چائنہ میں ہونے ہیں جس کے چلتے کئی نہ کئی آؤٹپوٹ میں کٹوٹی رہے گی جو پریجزز کو سپورٹ کریں گے بھر ٹیکنیکلی مارکٹ کافی زیادہ اووربارٹ ہونے کی وجہ سے یہ سبتہ میں ہم نے جو گراؤٹ دیکھی یہ کہیں نہ کئی پریجزز کو سپورٹ دے گا تو اوورال اگر ہم بات کریں کوپر کی تو سات سو بیس سے سات سو پیسٹ کا دائرہ رہے گا جنگ کی بات کریں تو دو سو اسی سے تین سو کا رینج جنگ کے لیے رہے گا سٹیلر سٹیل کی ڈیمانڈ دیرے دیرے بڑھنے کی امید ہے جس کے چلتے نکل کو سپورٹ ضرور ہے بٹ چودہ سو ستر سے لے کے پندرہ سو پچاس کا دائرہ نکل میں رہنے کی امید ہے لیڈ میں ایویز کی ڈیمانڈ کے چلتے سپورٹ ہے ایک سو اسی سے ایک سو نبی کا رینج رہے گا ایلیومینیوم میں تیرہ سال کے ہنچے بھاو پہ چھونے کے بعد پریجزز میں دباؤ بڑھا ہے جو پریجزز کو دو سو اتھکا لیول سپورٹ دکھا رہا ہے تو اینال بیس میٹل کے اندر لور لیولز پہ بائنگ پھر سے لوٹتی بھی دکھائی دے گی اگلے ہتھیں سونے چاندی میں دباؤ کروڑ میں انیشل دباؤ کے بعد جمپ مل سکتا ہے وہیں بیس میٹل میں چن کر آپ کموٹی کی اگر بات کریں تو لیڈ اور جنگ یہ دو کموٹی ہمیں لگتا ہے کئی نہ کئی سپورٹ دیتے بھی دکھائی دے گی بڑھ دیان رکھئے مارکٹ میں والٹی ٹی اگلے ہتھیں بھی زیادہ بنا ہوا رہے گا دھنیوا